پہلے کرنا سنت ہے مگر بہت زیادہ حجوم اور جان جانے کے خطرے کی وجہ سے رات کو بھی رمی کر سکتے ہیں کیونکہ رات کو حجوم بہت کم ہو جاتا ہے چھوٹے جمرے یعنی جمرہ اولہ کی رمی سے فارغ ہو کر ذرا آگے بڑھ کر ایک طرف ہو کر قبلہ روح کھڑے ہو جائیے اور خوب دعا کر لیجئے اسی طریقہ پر درمیان جمرے یعنی جمرہ وسطہ کے بعد دی خوب دعا کیجئے البتہ بڑے جمرے یعنی جمرہ عقبہ کے بعد دعا نہیں ہے بارہ زلحجہ کو بھی زوال کے بعد اسی ترقیب اور اسی طریقے سے تین جمرات کو ساتھ ساتھ کنکریان ماریے تیرہ زلحجہ کی رمی اختیاری ہے اگر نہیں کرنا چاہتے تو تیرہ تاریخ کے صبح صادق ہونے سے پہلے پہلے مکہ مکرمہ واپس آ جائیے اگر تیرہ زلحجہ کی صبح صادق طلوع ہو گئی اور حاج ابی مناہی میں مقیم تھا تو آج بھی زوال کے بعد اسی ترقیب اور اسی طریقہ سے تین جمرات کو ساتھ ساتھ کنکریان مارے الحمدللہ آپ کا حج مکمل ہوا اب حج کے اعمال میں سے کوئی عمل باقی نہیں رہا بس اتنا عمل باقی ہے کہ جب آپ مکہ مکرمہ سے رخصت ہونے لگیں تو ایک رخصتی کا تواف کر کے جائیں اسے تواف ودع کہتے ہیں باہر سے آنے والے حاجیوں کیلئے یہ تواف واجب ہے اور اس کا طریقہ عام نفلی تواف کی طرح ہے نہ اس میں استباع اور عمل ہے اور نہ اس کے بعد سعی ہے تواف زیارت کے بعد کوئی ایک نفلی تواف بھی کر لیا جائے تو واجب ادا ہو گیا اور یہی تواف تواف ودع کے قائم مقام ہو جاتا ہے مگر بہتر یہی ہے کہ رخصتی کے وقت ایک مستقل تواف رخصتی کی نیت سے کیا جائے خواتین کے حج کی مزید تفصیل یاد رکھئے حج کے ان پانچ دنوں میں عورت کے مقصوص ایام شروع ہو گئے تو اس سے حج پر کوئی اثر نہیں پڑتا عورت صرف نمازیں پڑھنا چھوڑ دے اور حج کے باقی تمام افعال سر انجام دیتی رہے عورت اسی حالت میں مینہ جائے عارفات بھی جائے مزدلفہ بھی جائے شیطان کو کنکریاں بھی مارے البتہ وہ تواف زیارت اس حالت میں نہیں کر سکتی کیونکہ تواف مسجد میں کیا جاتا ہے اور اس حالت میں مسجد میں داخل ہونا منع ہے لہذا عورت پاک ہو جانے کے بعد تواف زیارت کر لے یاد رہے کہ تواف زیارت حج کا رکن اور فرض ہے تواف زیارت کیے بغیر حج ہی ادا نہ ہوگا نیز یہ تواف عید کے تین دن کے اندر اندر یعنی دس گیارہ بارہ زیل حجہ میں کسی وقت کرنا واجب ہے اگر ان تین دنوں میں تواف زیارت نہ کیا تو تواف زیارت میں تاخیر کی وجہ سے دم واجب ہوگا یعنی ایک دھیڑ یا بکری کی قربانی کرنا پڑے گی اور تواف زیارت بھی ساقط نہ ہوگا وہ بھی باہرحال کرنا پڑے گا البتہ اگر عورت کو اپنے مخصوص ایام کی وجہ سے تواف زیارت کو مؤخر کرنا پڑا اور اس نے عید کے تین دنوں کے بعد یہ تواف کیا تو تواف زیارت میں تاخیر کی وجہ سے اس پر دم یعنی قربانی بھی واجب نہیں اسی طرح مکہ مکرمہ سے روانگی کے وقت اگر عورت اپنے مخصوص ایام میں ہو تو اس پر تواف ودع یعنی رخصتی کا تواف بھی واجب نہیں وہ ایسے ہی وطن روانہ ہو سکتی ہے اب تک کی تمام تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حج کے ان تین طریقوں میں صرف دو تین بنیادی فرق ہیں پہلا فرق یہ ہے کہ حج افراد میں صرف ایک ہی سعی کی جاتی ہے اور وہ حج کی سعی ہے جبکہ حج قرآن اور حج تمتع کرنے والا دو مرتبہ سعی کرتا ہے ایک سعی عمرہ کی اور ایک سعی حج کی دوسرا فرق یہ ہے کہ حج افراد کرنے والے پر حج کی قربانی واجب نہیں جبکہ حج قرآن اور حج تمتع کرنے والے پر حج کی قربانی واجب ہے تیسرا فرق یہ ہے کہ حج افراد اور حج قرآن کرنے والے پر شروع سفر سے لے کر حج کی اختتام تک احرام کی تمام پابندیاں برقرار رہتی ہیں جبکہ حج تمتع کرنے والے پر عمرہ کے بعد احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں یہاں تک کہ وہ آٹھ ذل حجہ کو پھر احرام باندھے ان تین طریقوں میں سے کسی بھی طریقے سے حج کی ادائیگی نہائیت عظیم سعادت ہے البتہ احناف کے نزدیک سب سے افضل طریقہ حج حج قرآن ہے اور اس کے بعد حج تمتع کا درجہ ہے فضیلت کے ساتھ ساتھ اپنی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ حج کے ان تین طریقوں میں سے جو طریقہ بھی چاہیں اختیار کر سکتے ہیں اگر آپ کی حج فلائٹ آٹھ ذل حجہ کے قریب قریب ہے یا پہلے آپ کو مدینہ منورہ جانا ہے اور پھر آٹھ ذل حجہ کے قریب قریب آپ مکہ جائیں گے تو پھر آپ بہ آسانی حج قرآن یا حج افراد کر سکتے ہیں کیونکہ احرام کی پابندیاں تھوڑے دنوں کے لئے ہوں گی لیکن اگر آپ کی حج فلائٹ آٹھ ذل حجہ سے دس پندرہ یا بیس روز پہلے ہے تو پھر حج تمتع میں سہولت رہے گی مکہ مکرمہ کی چند زیارتیں غار حیرہ کا ایک منظر اندر ایک شخص نفل پڑھنے میں مشغول ہے غار حیرہ کی ایک اور تصویر غار حیرہ وہ مبارک مقام ہے جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی تھی غار حیرہ کا اندرونی منظر غار حیرہ جبل نور کی چوٹی پر واقع ہے جبل نور کا ایک منظر اس پہاڑ کی چوٹی کوہان کی طرح اوپر کو اٹھی ہوئی ہے اپنی مقصود شکل و صورت کی وجہ سے یہ پہاڑ دور سے ہی نہائیت آسانی سے پہچانا جاتا ہے مکہ مکرمہ کی ایک اور اہم زیارت مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یعنی وہ مقام جہاں حادی عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ صفا مروہ کے برامدے کی دوسری جانب کچھ فاصلے پر موجود ایک مکان کے گرد سرخ نشان لگایا گیا ہے یہی مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے مولد النبی کا قریبی منظر اس جگہ پر آج کل اسلامی کتابوں کا مکتبہ قائم ہے مولد النبی کا ایک اور قریبی منظر اور مکتبہ کے دروازے کی تصویر مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم مکتبہ کی اندرونی تصویر مکہ مکرمہ کے قدیم قبرستان جنت المعلہ کی چند تصاویر یہ وہ مبارک قبرستان ہے جہاں ہزاروں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مدفون ہیں ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر مبارک بھی اسی قبرستان میں ہے مدینہ منورہ کا سفر اب مدینہ منورہ روانگی کی تیاری کیجئے مسجد نبوی اور گمبد خضرہ کے چند دلکش مناظر حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حج کیا اور اس کے بعد میری قبر کی زیارت کی وہ انہی لوگوں کی طرح ہے جنہوں نے میری زندگی میں میری زیارت کی ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی مدینہ منورہ جاتے وقت احرام کی ضرورت نہیں البتہ مدینہ منورہ سے واپسی پر اگر مکہ مکرمہ آنا ہو تو احرام باندھنا ضروری ہے مدینہ منورہ کے سفر کے دوران ذوق و شوق اور محبت کے ساتھ کسرت سے درود شریف پڑھتے رہیے نماز میں پڑھا جانے والا درود ابراہیمی سب سے افضل ہے شہر میں داخل ہونے کے بعد اپنی قیامگاہ پر سامان رکھئے اور پھر غسل یا وضو کر لیجئے رمدہ لباس پہنیے خوشبو لگائیے اور مسجد نبوی میں تشریف لے جائیے مسجد نبوی کے ایک دروازے کا منظر مسجد میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے مسجد کے اس حصہ میں جائیے جو روزہ مبارک اور ممبر شریف کے درمیان ہے مسجد کا یہ حصہ ریاض الجنت کہلاتا ہے اگر یہاں باسانی جگہ مل جائے اور مکروح وقت بھی نہ ہو تو دو رکعت نفل تحییت المسجد پڑھ لیجئے اگر یہاں جگہ نہ ملے تو مسجد میں جہاں بھی جگہ مل جائے وہیں یہ نفل ادا کر لیجئے ریاض الجنت کا ایک منظر ریاض الجنت کی پہچان یہ ہے کہ اس میں واقع ستونوں کا نچلا حصہ سفیر منقش سنگ مرمر کا بنا ہوا ہے جبکہ ستونوں کا اوپر والا حصہ سرخ رنگ کا ہے جیسا کہ اس تصویر میں نظر آ رہا ہے اس تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ باقی مسجد کے ستون نیچے سے اوپر تک سرخ رنگ کے ہیں ایک اور تصویر جس میں دونوں قسم کے ستون نظر آ رہے ہیں دائیں طرف والا ستون سارا کا سارا سرخ رنگ کا ہے یہ ریاض الجنت کی حدود سے باہر واقع ہے جبکہ بائیں طرف کے ستون کا نچلا حصہ سفید رنگ کا ہے یہ ستون ریاض الجنت میں واقع ہے مسجد نبوی کے جدید تعمیر ہونے والے حصہ کی چند اندرونی تصاویر نفل پڑھنے کے بعد انتہائی ذوق و شوق اور پورے عدب و احترام کے ساتھ خاتم النبیین رحمت للعالمین سرور کونین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر حاضری دیجئے جالیاں میں بنے ہوئے پہلے خانے کے سامنے کھڑے ہو جائیے یہ خانہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے بلکل سامنے بنایا گیا ہے اب درمیانی آواز سے سلام عرض کیجئے السلام علیکہ ایہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کے بعد عدب سے کھڑے ہو کر درود شریف پڑھتے رہیے پھر دائیں طرف جالی کے دوسرے خانے کے سامنے کھڑے ہو کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں سلام عرض کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا خلیفة رسول اللہ ابا بکر صدیق پھر ذرہ دائیں طرف تیسرے خانے کے سامنے کھڑے ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام کہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا خلیفة رسول اللہ عمر بن الخطاب سلام سے فارغ ہو کر ذرا ہٹ کر ایسی جگہ آ جائیں کہ آپ کے قبلہ روح ہونے میں روزہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب آپ کی پشت نہ ہو اب قبلہ رخ کھڑے ہو کر خوب خوب دعا کر لیجئے مدینہ منورہ میں قیام کے دوران کسرت سے روزہ مبارکہ کے سامنے حاضر ہو کر سلام عرض کیا کریں زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزاریے ریاض الجنت میں نوافل پڑھئے اور کسرت سے دعا استغفار کرتے رہیے حمد کر کے مسجد نبوی میں مسلسل چالیس نمازیں تکبیر تحریمہ کے ساتھ ضرور ادا کیجئے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس شخص نے میری مسجد میں چالیس نمازیں ادا کی اور اس کی کوئی نماز نہ چھوٹی اس کے لیے اللہ کی جانب سے جہنم عذاب اور نفاق سے بری ہونے کا پروانہ لکھ دیا جاتا ہے جنت البقیع کا ایک منظر مسجد نبوی کے ساتھ ہی مدینہ منورہ کا قدیم قبرستان جنت البقیع واقع ہے اس مبارک قبرستان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر ازواج متحرات ہزار ہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور لاکھوں اولیاء اللہ دفن ہیں جنت البقیع کا ایک اور منظر قبرستان کے ساتھ ہی واقع مسجد نبوی بھی تصویر میں دکھائی دے رہی ہے قیام مدینہ منورہ کے دوران یہاں بھی بار بار حاضری دیجئے اور یہاں دفن لوگوں کے لیے اور اپنے لیے قصرت سے دعا کرتے رہیے جنت البقیع کا قریبی منظر جس میں خوش نصیب مسلمانوں کی قبریں دکھائی دے رہی ہیں مدینہ منورہ کے قریب ہی مسجد قبا واقع ہے اس مسجد میں دو رکعت نفل پڑھنے کا ثواب ایک عمرہ کے برابر ہے یہاں بھی حاضری دیجئے اور مکروح وقت نہ ہو تو نوافل ادا کر کے خوب سعادتیں سمیٹیے مسجد قبا کے چند حسین و دلکش مناظر مسجد قبا کے چند حسین و دلکش مناظر